دھمپد دنیا کی سب سے انمول کتاب ہے چین میں چھپنے والی سب سے پہلی دنیا میں چھپنے والی سب سے پہلی کتاب دھمپد میں جو بھگوان بودھ نے جتنی شکشیں دی جو جانکاری حاصل کی اور جو بعد میں ان کے سسیوں نے سب اکھٹی کی جن میں گنٹ یعنی گاٹ باندی جن کو گرنٹ بولتے ہیں اور کئی بہت ساری بہت سو میں چھپی لگاتا چھپتی ہے سب زیادہ بکتی ہے سب زیادہ بڑھتی ہے اس میں بار بار دھمپد دھم گاتہ ہیں بتانے کا آرم کرنے جا رہے ہیں اس میں بار 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 پنر جرم کا جکر آئے گا بودھ کے پنر جرم کا یا کہانیوں میں جو کہانی وہ بتا رہے ہیں اس گاتہ سے سمبندت اس سوت سے سمبندت اس بات سے سمبندت اس میں کہیں نہ کہیں پونر جنم کا جکر آئے گا پونر جنم کا جو جکر ہے اس کو تھوڑا سا میں سمجھانے کا پریاس آپ کو کرتا ہوں یہ پونر جنم نہیں ہے بسیقلی ایک جو پوب جنم ہے یعنی پورو کا جنم ہے وہ ایک جو ورتمان میں چل رہا ہے جیسے میں بیٹھا ہوں ورتمان میں میں اور ایک میرے باد جو آنے والا ہے وہ یعنی میرے باد جو آئے گا وہ ری برت نہیں ہے پونر جنم نہیں ہے اس کو یہاں نیکسٹ برت کہا گیا ہے یعنی کہ اگلا جنم اور بہت سارے جو ہمارے امبیٹ کا رائٹ بھارت میں لوگ ہیں اور بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں جو اتھشٹ ہیں ان کو اس باد سے اعتراج ہوتا ہے کہ پونر جنم کہاں سے آ گیا پونر جنم جیسی کوئی بات نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ بھگوان نے پونر جنم جیسی کوئی بات نہیں بتائی مگر نیکسٹ جنم جیسی بات ہر قدم پہ ہے اور جو جنم پہ لائے اس کی بات ہے اور جو جنم بیٹ چکے ہیں یعنی اتیت والے یعنی کہ پاسٹ والے ان کی بات ہے تو اس کو آپ ایسے سمجھئے کہ جیسے آج آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے وہ موبائل فون میں جو سوفٹ ویر ہے اگر وہ آئی او ایس ہے ایپل کا ہے تو آپ اس کا ورژن دیکھئے کہ کون سا ورژن چل رہا ہے اور ورژن کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھئے کہ اس میں کتنے فیچرز بڑھ گئے ہیں اور کتنی اپلیکیسنز بڑھ گئے ہیں اگر وہ انڈرویڈ ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ ابھی کون سا سوفٹ ویر اس میں چل رہا ہے چوکلیٹ ہے یا کینڈی ہے بہت سارے نام انہوں نے دیئے ہوئے ہیں اور لگاتار ان کے پروسیسر اور لگاتار ان کی کارے چھمتا لگاتار ان کی میموری اور لگاتار ان کے سوفٹ ویر بنتے جا رہے ہیں یہ پریجنٹ کی بات ہے اور فیچر کے جو پلان ہیں وہ ان کے ایڈوانس سوفٹ ویر اور ایڈوانس پروسیسر کے ساتھ میں تیار ہیں جن پر ورک چل رہا ہے مگر آپ اگر اتیت میں جائیں گے پیچھے جائیں گے تو آپ دھیان دیں گے کہ جب موبائل اسٹارٹ ہوا تھا تو موبائل پر ڈسپلی بھی نہیں تھا موبائل جسٹ وکی ٹوکی کی ٹائپ تھا کہ وائس ٹرانسفر ہو سکتی تھی اور وائس ٹرانسفر سے پہلے صرف سگنل آتے تھے اور سگنل سے پہلے صرف ٹو ٹو کی آواز آتی تھی جو آپ نے ٹیلیگرام والی کی دیکھی ہوگی جو ٹک ٹک کی آواز کرتی ہے پچھر میں تھی جو آپ نے انڈیپنیس ڈیو میں دیکھی ہوگی جس میں سب سے لاشٹ میں کمیوکیٹ کرتے ہیں ٹک 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 کر کے اس میں صرف وائس جاتی ہے اور وہ وائس کو پچانتے ہیں کہ کتنی دیر تک کی دوائیگر کتنی وائس آئی وہ اس کا بہت پرائیمری ورزن ہے اور آج کی ڈیٹ میں ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے اور ویڈیو کانفرنسیں ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ آگے 3D ایمیج کے ساتھ بننے والی یعنی موبائل کے اندر آپ کے 3D ایمیج بھی وہ دے گا کہ آپ کیسی کیسی بات کریں اور کس طرح سے بات کریں اس سے آگے بھی ٹیکنولوجی جائے گی یہ جو لگاتار ڈبلپمنٹ ہو رہا ہے ٹھیک ایسا ہی ڈبلپمنٹ جیو کا ہوتا ہے جیب ایک سیل کے بھی ہوتے ہیں دو سیل کے بھی ہوتے ہیں دس سیل کے بھی ہوتے ہیں بہت سارے جیب کے اندر صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے مومنٹ کر سکتے ہیں کھاتے ہیں اور نکالتے ہیں یا مومنٹ کر سکتے ہیں کچھ جیب ایسے ہوتے ہیں جو سن بھی سکتے ہیں کچھ جیب ایسے ہوتے ہیں جو چک بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں کچھ جیب ایسے ہوتے ہیں جو سونگ بھی سکتے ہیں چک بھی سکتے ہیں کچھ جیب ایسے ہوتے ہیں جو دیکھ بھی سکتے ہیں چک بھی سکتے ہیں سونگ بھی سکتے ہیں اور مومنٹ کر بھی سکتے ہیں اور جو سب سے سریشٹ جیب ہیں وہ جیب وہ ہیں جن کے پاس میں پانچوں پانچوں سینسز ہیں یعنی دیکھنے کا چکھنے کا سونگنے کا اور فیل کرنے کا اس کے کتھرو فیل کرنے کا سواج چکھنے کا اور ناک سے سونگنے کا کان سے سننے کا یہ پانچوں سینس ہوتے ہیں اور چھٹا سینس ان کا ہوتا ہے کہ جو ان کی میموری میں سٹوریج ہوتا ہے وہ بھی وہی فیلنگ دیتے دیتا ہے اور ان سمیں سب سے اوپر جو آتا ہے وہ منوس سے آتا ہے کیونکہ منوس سے کی ایک خاص بات ہے جو بھگوان بودھن ہے کھوجی کہ وہ اپنے software جس کو mind میں نے جو پچھلی اپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ mind جیسے human software وہ اپنے mind کو modified کر سکتا ہے وہ اپنے mind کو اپنے according change کر سکتا ہے وہ اپنے software کو جو وائرس اس کے اندر آئے ہیں یعنی جو جس سے بیماریاں ہوتے ہیں جس سے صریح خلاب ہوتا ہے اس کو وہ eliminate بھی کر سکتا ہے اور وہ چاہے تو اپنے software کے ثورب بیماریاں ہو جاتا لے بھی سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ اپنی memory کو کھول بھی سکتا ہے یعنی اپنی memory کو وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی memory کیا تھی تو یہ software جو آتا ہے کسی جیپ کے اندر یا human کے اندر ہم human کی بات کریں تو اس کا جو آج کی rate میں version چل رہا ہے یہ version اچانک نہیں بنا ہے یہ version بہت سارے versionوں کا modification ہے ایک cell سے لیتا لیتا ہے آج تک کتنا بڑا یہ software بن کے تیار ہوا ہے یعنی جو من ہے اور اس software میں human چلتا ہے تو پچھلے جتنے software ہیں ہم ان کو version نہ کہہ گئے اگر جنم کہہ دیتے ہیں تو وہ ہمارے پچھلے جنم ہیں اور یہ software transfer بھی ہوتا ہے transfer ہوتا ہے وائی فائی کے ثروب جیسے بھگوان نے دیکھا اور بتایا کیونکہ بھگوان کا جو پہلا گیان تھا وہ اسی بات کا گیان تھا انہوں نے یہ کہا کہ ارے یہ جو human کو بنانے کی جو process ہے جو human جرم لیتا ہے اس کا process میں نے سمجھ لیا ہے کہ اس process میں hardware کیسے بنتا ہے اور اس میں software کیسے transfer ہوتا ہے اور software transfer کی کیا condition ہے اور جب software transfer ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ میں وہ characteristics لے کے جاتا ہے جہاں سے وہ software وائی فائی کے ثروب transfer ہوتا ہے یعنی ہمارا ایک version اگر بند ہوتا ہے تو اس version کا ایک file بن کے وائی فائی کے ثروب وہ air میں جاتی ہے اور وہ اس receiver کو ڈھونٹی ہے جس کی code اس کے code سے match کرتی ہے ایک لمبی بات ہے جو انہوں نے بتائی اور جو دیکھی مگر یہ clear ہے کہ human کے version ہوتے ہیں جو جتنے بھی دنیا میں جیو ہیں ان کے version ہوتے ہیں plant کے بھی version ہوتے ہیں مگر ان میں چیترہ نہیں ہوتی یہ اسپشٹ اسپشٹ بدھ نے بتایا ہے تو یہاں جو ہم جو بات کریں گے next word کی وہ next word کی بات یہ کریں گے کہ آپ کا software کیسا رہا اور آپ کے software کے ساتھ میں کیا کا transfer ہوتا ہے اور یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ بدھ کو جو گیان پرافت ہوا بہت بڑا ہی بات ہے وسط ہے کیونکہ دنیا اس پر خوج کر رہی ہے اور artificially intelligence اسی کی اوپر کام کرتی ہے جتنے بھی computer بنے ہیں اسی دھم پہ جو ابھی دھم بدھ نے بتایا و ڈبلپ کیا mind اور body کا جو relationship ہے جس کو انہوں نے نام اور روپ کہا یعنی کہ نام انہوں نے کہا software کو اور روپ کہا پورے پالی بھاسا میں اور باقی یہ human software اور اس کا جو hardware یعنی شریر ہے اس کے حساب سے چلتی ہے تو سب سے پہلے یعنی کہ راتری کے پہلے پہر میں جب انہوں نے گیان پراپت ہو رہا تھا اس رات تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے جو پہلے وانے پب پرانے جو جنم ہیں پرانے جو version ہیں جتنے بھی ان کے human کے software کے سارے کے سارے انہوں نے decode کیے اور سارے دیکھیں انہوں نے اور ساری memory جو انہوں نے چیک کی کہ کیسے 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 وہ ان کے version بنتے چلے آئے ہیں اور 543 کے آس پاس میں تو ہے بھی ان کی کہانیاں ہیں کہ کیسے کیسے وہ پچھلے version میں کیا کیا کیام انہوں نے کیے کیسے کیے تب یہ بات سمجھنا اور بتانا بڑا مسکل تھا کہ کسی software کے یعنی من کے version بھی ہو سکتے ہیں مگر آج تو یہ بات بچہ بچہ جانتا ہے کہ سارے software version سے ہی آگے بڑھتے ہیں اور راتری کے دوسرے پہر میں جو انہوں نے پرابت کیا ان کو بولتے ہیں دیوے چکھو یعنی دیوے کا مطلب ہے کہ beyond limit جا کے دیکھنا یعنی کہ ان کے پاس وہ power بھی develop ہو گئی کہ وہ کسی منصے کے سامنے والے جیب کے بھی software کو read کر سکتے تھے اس کو دیوے چکھو بولا اس کو تیسری آنکھ بھی بولتے ہیں یعنی کہ دیکھنا اس کے پار دیکھنا جا کے کہ جو کوئی نہیں دیکھ سکتا یہ human سادانہ human بھی اس کو develop کر سکتا ہے دیکھ سکتا ہے ویپسنا کے تھو جو ویپسنا کرتے ہیں لوگ وہ تھوڑا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کئی بارے کوئی بچہ ہوتا ہے جو اچانک کہتا ہے کہ مجھے یہ دکھائی دیا وہ دکھائی دیا کوئی سامنوات بھول بھی جاتا ہے کیونکہ لوگ اسی بات میں وہ کیسے کام کرتا ہے روپ کیسے کام کرتا ہے کیسے جیوان آتا ہے کیسے جیوان بنتا ہے اور دکھ اور مرتیو اور بدعوستہ کیسے پرابت ہوتی ہے یہ ان کے گیان کا سب سے بڑا دنیا کے اندر آج تک کا سائنٹیفک پہلو تھا اس لیے ان کو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بولا جاتا ہے کیونکہ ان کی تھوری پہ ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پورے دنیا میں کام کرتی ہے اور دنیا کے سارے لوگ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہیں اسی کو کوڈ ڈیکوڈ کرتے ہیں اور ہیومن کا ڈیکوڈ اور کوڈ انہوں نے کیا آگے کوئی بھی کر سکتا ہے جو بدھ کے نیم کے انسار آ کے محنت کرے گا وہ اپنی بوڈی کے کوڈ کو ڈیکوڈ کر سکتا ہے اپنے سوفٹوئر کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے تھوڑا تھوڑا پورک جنم کی بات کریں گے وہ ہیومن کے سوفٹوئر کے ورژن کی بات کریں گے اور جتنا بھی ہم آگے والے جنم کی بات کریں گے یعنی نیکٹ بھرٹ کی وہ نیکٹ ورژن کی بات کریں گے اس کو آپ سمجھنا یہ بلکل کلیر ہے یہ اندویسواس نہیں ہے یہ بلکل کلیر سائنس ہے اور اس سائنس کا ہم بارے بار دھموپد میں جکر کریں گے دھنیا واد دھموپد میں